اسلام علیکم مرون جی فیکٹ میں خوش آمدید مجھے کہتے ہیں ارفان ملک کو کھانے والے چوہوں کا ذکر تو چلتا ہی رہتا ہے لیکن آج ہم بات کریں گے ان چوہوں کی جو کہ اناج کھاتے ہیں آسٹریلیا کے شہر سڈنی نیو ساؤتھ ویلز آسٹریلین ریاست ہے وہاں پہ چوہوں کی سمجھ لیں کہ بارش ہو گئی ہے اتنے زیادہ چوہے سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں چوہے آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اس میں ہنگامی صورتحال کا اعلان کرتے ہوئے آسٹریلیا نے ان چوہوں سے نیوٹنے کے لیے 50 ملین ڈالرز کی رقم مختص کی ہے 50 ملین ڈالرز یہ کتنی بڑی تعداد میں ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کینی امیجن کہ لوگ جو ہیں جب وہ اپنا بیڈ روم میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو چوہے نظر آتے ہیں وہ اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہیں وہ اپنے کھیتوں میں جاتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں تو سوائے چوہوں کے اور کچھ نظر نہیں آتا کئی جگہوں پہ تو اتنے زیادہ چوہے ہیں کہ آپ کو فرش کا رنگ تک نظر نہیں آتا اس قدر اس قدر یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں یہ چوہے تھوڑی سی facts and figures ہی بات کر لیں اس کو جو چوہے ہیں اگر ان سے فوری طور پر نہ نپٹا گیا تو یہ plague یعنی کہ town پھیلانے کا باعث ہو سکتے ہیں اس threat کو بڑا seriously لینا چاہیے ایک وائرس ہوتا ہے lymphocytic chorio meningitis virus یہ وائرس ہوتا ہے جو کہ یہ چوہے پھیلا سکتے ہیں اس کے علاوہ town کا وائرس جو ہے یعنی کہ yersinia pestis bacterium یہ بھی پھیلا سکتے ہیں لہٰذا اس سے بڑے ہنگامی حالت میں بڑے seriously اس کو لینا چاہیے آپ کو اگر ماضی میں جائیں تو black plague یعنی کہ کالی آندھی بھی اسے کہا گیا تھا اس نے لندن میں تقریباً ایک چتھائی آبادی وہاں سے وہاں پہ ختم ہو گئی تھی ایک چتھائی آبادی اتنے زیادہ لوگ مرے تھے اور یہ ایک بیری جہاز کے ذریعے سے لندن میں آئی تھی بیری جہاز پہ کچھ چوہے تھے جن کو یہ بیماری ہوگی اور ان چوہوں سے مکھیاں جب ان چوہوں پہ بیٹھیں تو ان مکھیوں نے پورے لندن میں یہ town پھیلانا شروع کر دی اور لندن اتنے برے طریقے سے متاثر ہوا کہ لوگ میجتوں کو دفنانے کے لیے لوگ کم پڑ گئے تھے اتنے زیادہ جو لوگ ہیں وہ اس سے مرے تھے تو آسٹریلیا جو ہے ان حالات سے کیسے نمٹ رہی ہے یہ تھا کچھ آس کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ کچھ نیوز میں نے سوچا کہ تھوڑی سی روٹین سے ہٹ کے نیوز یہاں وہ شیئر کی جائیں آپ کو بتایا جائے کہ دنیا کے دوسرے ممالک میں کیا ہو رہا ہے دنیا کے دوسرے ممالک میں کس طرح کے چوہے ہیں عرفان کے اجازت دیجئے خدا حافظ پاکستان زندہ بات